سینئر صافی و تذیہ نگار و ست اللہ خان اپنے کالم میں لکھتے ہیں کہ ہتوڑا برادر کو ہر شے کیل لگتی ہے موقع برطانیوی تنگ ٹینک انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ فار اسٹیڈیجک اسٹیڈیز کی تازہ ریپورٹ کے مطابق گزشتہ برز عالمی ریاستوں نے انسان کو مارنے کے لیے جو اسلحہ خریدا اس کی مالیت دو اشاریہ دو ٹریلین ڈالر ہے یعنی دوہزار بائیس کے مقابلے میں نو فیصد زائد دنیا کی یہ واحد سنت و تجارت ہے جو آج تک گاٹے میں نہیں گئی اور ہر نئے سال کی خرید فروغ گزشتہ برز سے اوپر ہی ہوتی ہے جنگیں نہ بھی ہو رہی ہوں تو اس سنت کو روان رکھنے کے لیے نہ صرف جنگیں ایجاد کی جاتی ہیں بلکہ اقوام کے معابن موجود پرانے خوف کو پالش کر کے نیا کر دیا جاتا ہے یوں کہنا چاہیے کہ عملی جنگوں سے زیادہ جنگ کا خوف اسلحہ سیل کرواتا ہے ریپورٹ کے مطابق سب سے متحرک فوجی اتحاد نیٹو کے یورپین ارکان کے دفاعی بجٹ میں روس کی دوہزار چودہ میں جزیرہ نماغ کریمیا اور پھر فیروری دوہزار بائیس میں یوکرین پر فوج کشی کے بعد سے 32 فیصد اضافہ ہوا دوہزار چودہ تک دو یورپی نیٹو ممبرز اپنی کل قومی آمنی کا دو فیصد اسلحہ پر خرچ کرتے تھے آج انیس ممبر دو فیصد سے زائد صرف کرتے ہیں گزشتہ اپریل میں غیر جانبدار ریاست فلنڈ کی نیٹو میں شمولیت کے بعد سے اب روس سے متصل نیٹو اتحاد کی سرحد مزید تیرہ سو کلیمیٹر بڑھ گئی ہے مغربی ممالک کا اندازہ ہے کہ اب تک روس یوکرین میں لگ بگ تین ہزار ٹینک گوا چکا ہے اور اس نقصان کی برپائی کے لیے اسے اپنے زخیرے سے تقریبا دو ہزار پرانی طرز کے ٹینک میدان جنگ میں لانے پڑے ہیں جبکہ یوکرین کا دار و مدار مغربی اسلحے کی مسلسل رسد پر ہے البتہ نیٹو یوکرین کی پوری ضروریات اور مطالبات پورا کرنے سے کاثر ہے لہذا عسکری حکمت عملی کے مغربی ماہرین کا نیا نظریہ یہ ہے کہ ناغانی حملے سے مقابلے کے لیے ممکنہ خطروں کی طاقت کا اندازہ لگا کر دو گناہ اسلحہ تیار حالت میں زخیرہ کرنے کی ضرورت پہلے سے کہیں بڑھ گئی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگلے کم از کم دس برس اسلحہ ساز کمپنیوں کے وارے نیارے اس کے بعد کوئی اور بہران سامنے آ جائے گا یا پیدا کر لیا جائے گا اسلحہ کی خرید و فروخت کی فیرس میں اب ایران کا نام بھی آ رہا ہے جس نے روس کو سینکڑوں خودکش ڈرونز اور یمن کے ہوسیوں کو دور مار میں ظاہل فرام کیے ہیں جبکہ غزہ پر فوج کشی سے پہلے بھی اسرائیل سب سے اسلحہ خریدنے اور فروخت کرنے والے ممالک میں شمار ہوتا تھا اب تو اس کے لیے بانت بانت کے امریکی و جورپی ہتھیاری زخائر کے مون کول دیے گئے ہیں ڈرونز اور گلوبل پوزیشننگ سے لیس ہتھیاروں کی مانگ میں اضافہ بھی فوجی بجٹ بڑھانے کا ایک اور بڑا سبب ہے ریاض نے اب اپنے پرانے اسلحے کو ڈیجیٹل اور اے آئی سے منسلک اسلحہ سب اور اپنے فرسودہ ہتھیاروں سے تیزی سے جان چھوڑا رہا ہے چنانچہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے عربون ڈالر عالمی اخراجات بھی عسکری اخراجات میں شامل کیے جا سکتے ہیں مگر باقی دنیا کے فوجی خرچے ایک طرف اور امریکہ کے ایک طرف ایک نئی کتاب شائع ہوئی ہے مونیکا ٹافٹ اس کی مصنف ہیں اس نے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ امریکہ ماضی کے مقابلے میں آج طاقت کے استعمال کو سفارتکاری پر زیادہ فوقیت دیتا ہے وائٹ آوز کے فیصلہ ساز کمروں میں پینٹاغون کے رائے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے مشورے سے زیادہ اہم سمجھی جاتی ہے دفاعی بجٹ سال بسال بڑھ رہا ہے جبکہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا بجٹ پینٹاغون بجٹ کے محض پانچ فیصد کے برابر ہے جنگ جوئی ابتدا سے ہی امریکی قیادت کے خمیر میں ہے سترہ سو چھہتر سے آج تک امریکہ دیگر اقوام کے معاملات میں تین سو تیرانوے بار مسلح مداخلت کر چکا ہے ان میں سے دو سو کے لگ بگ مہم جوینہ آپریشن دوسری عالمی جنگ کے بعد اور ان میں سے بھی ایک سو چودہ آپریشن انیس سو نواسی میں سر جنگ کے خاتمے کے بعد کیے گئے سب سے زیادہ فوجی مداخلت مشرقی وسطہ اور شمالی افریقہ میں ہوئی یعنی ستتر بار سن دوہزار سے اب تک امریکہ بہتر لڑائیوں میں اپنی ٹانگ اڑا چکا ہے تین اشرے پہلے تک امریکہ فوجی قوت کے نفسیتی مظاہرے یا طاقت کے استعمال کی دمکیوں سے بھی مطلب نکالیتا تھا لیکن اب بہرانوں کی نوئیت اتنی بدل گئی ہے کہ امریکہ کو عملی طور پر اپنی فوجی طاقت حرکت میں لانا پڑ رہی ہے افغانستان، عراق، شام، ہیٹی، پاناما، بوسنیا، کروشیا، لیبیا اور سومالیا تو ہمارے سامنے کی مثالیں ہیں اس وقت بھی بحریہ روم میں اسرائیل اور لبنان کے ساحل کے قریب دو امریکی بحری بیڑے مستعد کڑے ہیں جبکہ بحریہ کلزم اور باب المندب میں نہ صرف جنگی جہازوں کا اجتماع ہے بلکہ حوسیوں کی گوشمالی کے لیے یمن پر بھی امریکی قیادت میں فضائی حملے ہو رہے ہیں اور دوسری جانب شام اور عراق میں بھی ایران نواز مسلح ملیشیاں کے ٹکانے امریکی فضائیہ کے نشانے پر ہیں اب تو ان مسلح مداخلتوں کو بین القوامی قانونی حیثیت دینے کے لیے باقاعدہ اعلان جنگ کا تکلف بھی نہیں برتا جاتا ہے اس پولیسی کا سب سے زیادہ بوجھ ٹیکس دینے والے امریکی شہری اٹھاتے ہیں طاقت خلا میں استعمال نہیں ہوتی اس کا جواز پیدا کرنے کے لیے پروپیگنڈے جاسوسی اقتصادی دباؤں اور پالیسی سازنگ کی خرید اور اس کے جوابی نقصانات اور پھر ان نقصانات کی برپائی اور بدنامی پر جو اخراجات آتے ہیں وہ الگ ہیں حالانکہ ان کا شمار بھی عسکری اخراجات میں شامل ہونا چاہیے موسیقی